سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا رستہ سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا رستہ دین بھی کا واسطہ دیتا کامیابی کا رستہ سنتوں کا راستہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے مجھ پر درود پاک پڑھنا پل سرات پر نور ہے جو روز جمعہ مجھ پر اسی بار درود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے سوا بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے کی مدریل تجاہ ہے بالخصوص موبائل فون کا استعمال نہ کرنے کی نیت کر لیجئے توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کر لیجئے اور نیکی کی دعوت جو سنیں گے اسے آگے پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے ہمارے سلسلے میں ہم آپ کو شروع میں زکاة کا نساب بیان کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے زکاة کا نساب کیا ہے 22 جولائی 2014 زکاة کا نساب چاندی کے حساب سے 38850 روپے آپ کے ذہن میں زکاة سے متعلق فطرے سے متعلق دیگر شرعی سوالات اگر پیدا ہوں تو ہمارے اس وقت ہتھو ہاتھ ٹیلی فون نمبر کو نوٹ کر لیجئے دارالفتہ علیہ السنت کے اسلامی بھائے آٹھ سے نو بجے تک آپ کی شرع رہنمائی کے لیے ہوں گے 0300-0200-112 0300-0200-112 پیارے آقا مکی مدی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہو یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا نزل قرآن کا یہ مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک اشرائے جہنم سے آزادی کہ یوں سمجھے کہ اب یہ نفس کی طرح بڑھتا جلا جا رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے اور اب تک جو ہم سے ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہو سکیں ہیں اللہ تعالی اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے یقیناً دعوت اسلامی یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے بلا مبالغہ ہزاروں ہزاروں اسلامی بھائیوں نے اور اسلامی بہنوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ہے یقیناً چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھانے کے مدارس کا نظام بہت قدیم ہے بہت پرانا نظام ہے لیکن بالغوں کو قرآن پڑھانے کا اور ان کی اوقاتِ کار میں ایک ترتیب اور ایک جدول اور ایک انداز کے مطابق قرآن پڑھانے کا قرآن سکھانے کا جو انداز دعوت اسلامی نے مدرسط المدینہ بالغان کے ذریعے دیا اس کی اپنی مثال آپ ہے اس کی مثال شاید آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکے گی اور یہ ہمارے ہزارہ ہزاروں کی تعداد میں مدرسط المدینہ بالغان جو مختلی مساجد اور علاقوں میں لگائے جاتے ہیں کئی شا کے بعد کئی مغرق کے بعد کئی فجر کے بعد تاکہ قرآن کی تعلیم عام ہو سکے یہی ہے عارض تعلیم قرآن عام ہو جائے تلاوت کرنا صبح شام میرا کام ہو جائے میرے مٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو پچھلے دنوں آپ کے سامنے دار المدینہ کا شعبہ لے کر حاضر ہوا تھا کہ ہمارے بچے دینی اور دنیاوی دونو تعلیم ہمارے مدنی منیہ ہماری مدنی منیہ دینی دنیاوی دونو تعلیم حاصل کر کے معاشرے کے ایک بہترین فرد بن سکے آج جس شعبے کے ساتھ میری حاضری ہے آج کے سلسلے میں وہ شعبہ ہے ہمارا مدرسط المدینہ آن لائن مدرسط المدینہ آن لائن کے متعلق میں اپنے ذمہ داران سے کچھ سوال کروں اور وہ ہماری معلومات کے لئے کچھ بیان کریں آئیے آپ کو پہلے دکھاتا ہوں کہ مدرسط المدینہ آن لائن کے بارے میں ہمارے مدرسط المدینہ آن لائن ہی کے کس لائن بھائی ہیں وہ اپنے کیا تاثرات دیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسoral علیک light halfway عبارد رحمان الطریق aries года الثران میں جمعہ varit پاک اگریol اسلامی کے contribute جائwię میں مجھ brushes جو melhor تقی hicepeaceلinals Fragen من دوسران دبات دوات سلامی أمدرسطف المدينہ це جو sérieپ اندرسولاد 2 secure جو لحمدللہ نینجوں دوسرoccup مدرسطف المدينہ دوسرارد nos کاری رجی اگری علیہ اندرسولاد لگر محمدللہ اندرسولاد جو اندرسولاد اور اسنشیل فنڈیمنٹل ٹیچنگز آف اسلام جی عبدالحبیب بھائی مدست و مدینہ آن لائن ماشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کی طرف سے اس کے ذمہ دار ہیں اب آپ ہمارے مدی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ مدست و مدینہ آن لائن کا جو آغاز ہوا اس کی بنیاد کیا تھی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ہے تو قرآن پاک کی خدمت بھی دعوت اسلامی کا اولین ترجیحات میں ہے اور مدست و مدینہ بالغان ہوئے مدست و مدینہ بنے جس میں ہمارے شفٹ کے مدر سے یا دن کے مدر سے جس کو ہم کہتے ہیں لاکھوں بچے اس میں پڑھ رہے ہیں لیکن جب ہم بیرون مل گئے تو آپ نے بھی سفر کیے وہاں جا کر یہ بڑی ڈیمانڈ نظر آئی کہ مسجد دور ہیں کاری صاحبان نہیں ہیں مدارس قریب نہیں ہیں میلو میلو دور لوگ رہتے ہیں اب ہمارے بچے کہاں پڑھیں ہمارے مدنی منے کہاں پڑھیں ماشاءاللہ شورہ میں جب اس پر مشورہ ہوا مرکزی مدنی سے شورہ میں اور اس کا سالیوشن تلاش کیا گیا تو یہ بھی کہا جائے کہ یہ دعوت اسلامی کی انونشن ہے یہ دعوت اسلامی کی اپنی سمجھ لے کے ایک ایسی زبردست یہ ایک شعبہ شروع کیا جو اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی لیکن ان آن لائن یونیورسٹیز تھی آن لائن سکولز بھی تھے اور کچھ کچھ کاری صاحبان آن لائن پڑھا رہے تھے لیکن اس طرح سسٹمائز کر کے اور اس میں سب سے بڑی بات آئی سب جو ہمارے مدنی منہ آن لائن کی خاصیت ہے کہ ہم منٹو منٹ پڑھاتے ہیں یہ پہلے اس کیسے اسٹارٹ ہوا جی پھر اب جب مرکزی مدنی سے شورہ سے مشورہ ہوا تو الحمدللہ مرکزی مدنی سے شورہ نے یہ ذمہ داری دی اور یہ تیہ کیا کہ ہمیں یہ کام شروع کرنا ہے اب اس کے بعد ہم نے مشاورت کی ہمارے ایسے ذمہ داران ہم نے تیار کی اور اس میں الحمدللہ ہم نے شروع ہی میں جامیت المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو اس لئے لیا کہ وہ علماء بھی ہوں اور کاری صاحبان بھی ہوں پھر اس کے بعد پہلی برانچ پہلی شاہ ہمارے اسی عالمی مدنی مرکز فیضانہ مدینہ میں ہم نے بنائی اور ہم نے پوری دنیا کے اسلامی بھائیوں کو یہ موقع دیا کہ آپ کس وقت پڑھنا چاہتے ہیں یعنی ہم نے اپنا ٹائم نہیں بتایا کہ ہم کب آویلیبل ہیں آپ کے پاس جو ٹائم آویلیبل ہے آپ وہ ٹائم بتایا یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں رات دو تین بجرے ہوتے ہیں پھر بھی ہمارے کاری صاحبان انہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ان کے لئے وہ سہولت کا وقت لیکن میں ہم بیچ میں طورہ سا کر رہا ہوں بنیاد یہ بنی آپ کے مدرسط المدینہ آن لائن شروع کرنے کی کہ وہ دور دراص کیا شکان رسول جو اپنے پاس مدرسط المدینہ مینولی اور فیزیکلی نہیں پاتے نورملی جیسے اپنے علاقے یا ہم شہر میں نہیں پاتے ان کو قرآن کی تعلیم کی سرہاں دی جا سکے اس کے لئے آپ نے ایک جو سہولت ہے سائنس کی ایک پیسلیٹی ایجاد ہے نیٹ کی اس کو استعمال کر کے ہم نے شروع کرنے کی کوشش ہماری جو آپ کی بات ہے اس کی مزید جس کو کہتے ہیں کہ آثنٹسٹی ہی ہو جاتی ہے کنفرمیشن ہی ہو جاتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے داخلوں پر پابندی رکھی ہے ہم پاکستان والوں کو بلکل چیدہ چیدہ کبھی ہو گیا ورنہ ہم نہیں دیتے داخلہ کیوں پاکستان نے نہیں دیتے تھے یا نہیں دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں دیکھیں داخلہ پولیش ہو تو ہم آپ سے آخر میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے مجھے چاہوں گا کہ میرے مدی چلے کے ناظرین تک آپ کے شعبے کی پوری چیز فردن فردن پہنچ جائے اب یہ بتائیے کہ جب آپ آپ کو کیا باہر سے اتنا پریشر تھا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ باہر کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں ایک تاثر ہوتا ہے کہ یہ دین سے بڑے دور رہتے ہیں تو آپ کو اتنا پریشر تھا کہ ہمیں دعوت اسلامی کہتے ہیں مدرسط المدینہ آن لائن کھولنا پڑا تو آپ کو یوں اوورال لتائج کیا ملے ایڈمیشن کی حوالے سے اس میں پریشر کی بات جہاں تک کریں تو واقعی پریشر نہیں تھا یہ مدنی مرکز کی سوچ تھی کہ ان تک قرآن پہنچایا جائے لیکن جب یہ شروع کیا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جو فلو آیا ہے اس کے بعد جو پریشر آیا ہے وہ تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ اب بھی لوگ ہم سے ہو سکتا ہے میں چاہ دی رہا تھا کہ ناظرین سے آج یہ بھی بات کریں ہم سے کئی ناظرین ہمارے اسلامی بھائی جو کیوں میں ناراض ہیں ہمیں میلے کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کب داخلہ دیں گے اسلامی بہنیں میلے کر رہے ہیں کیونکہ جب اسلامی بھائیوں کا فلو آیا اتنا فلو آیا کہ ہمارے ایک برانچ تو سمجھ لیں منٹوں میں دنوں میں پوری ہوگا اس کی داخلے ہم نے دوسرا شاکھ کھولی ہم نے تیسری شاکھ کھولی اسلامی بھائی نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہوا ہے آپ کے لئے مدنسو مدینہ آن لائن کس طرح چلتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ شاید پہلی بڑھ دیکھوں گا آئیے مل کر دیکھتے ہیں الحمدللہ عزوجل شوال المکرم چودہ سو بتیس سنہ حجری پہ مطابق ستمبر دو ہزار گیارہ مجلس مدرسط المدینہ آن لائن کا قیام عمل میں لائیا گیا اس شعبے کے تحت دنیا کے مختلف ممالک سے اسلامی بھائی انٹرنیٹ کے ذریعے نہ صرف درست مخارج کے ساتھ فی سبیلاللہ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں بلکہ انہیں بنیادی اسلامی معلومات وضو، غسل، تیمم، اذان، نماز، زکاة، روزہ اور حج وغیرہ کے احکامات سکھانے کی ترقیب بھی ہے اس خدمت کے عوض طالب العلم سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی جس روز سے اس احسن شعبے نے بیرون ملک مقیم آشقان رسول کے لیے اپنی سعی کی ابتدا کی تو آن لائن قرآن کی تعلیم اور سنتیں اور آداب سیکھنے والے طالب علموں کا تانتہ بن گیا مدرست المدینہ آن لائن کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ باب المدینہ کراچی اور سردار آباد فیصلہ بات میں مدرست المدینہ آن لائن میں ایک سو پچاس سے زائر اسلام بھائی قرآن کریم کی تعلیم دینے میں دن رات مشغول ہیں وہاں مقیم اہل ایمان کا کہنا ہے کہ مدرست المدینہ آن لائن کسی نعمت عزمہ سے کم نہیں جس نے اغیار میں ہمیں اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم کی سبیل عطا کی آئیے ہم آپ کو مدرست المدینہ آن لائن میں پڑھنے والے اسلام بھائیوں میں سے ایک اسلام بھائی کے تاثرات دکھاتے ہیں موسیقی 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 کسی forدو ایر احمدللہ لہذا ہمیں پڑھنے لائن میں مدرست المدینہ آن لائن میں دنی زل کے کجو سنساً لائن میں جو سنساً لائن میں آمدللہ نحن نحن موسیقی موسیقی تحول تا أوه بل واحد اور پاہتہ پہتہ اور اپنی ایمیل کا نشور یہ ہے کہ ان کے بیٹے سے گھر والے ہی نہیں بلکہ علاقے والے بھی تنگ تھے لیکن مدرسط المدینہ آن لائن میں داخلہ لینے کے بعد اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا کہ وہی لوگ جو کل تک اس سے پریشان تھے آج فون کر کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کہاں زیر تعلیم ہے بخاری شریف کے حدیث پاک ہے اور بہت مشہور ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سیکھائیں دعوت اسلامی تعلیمات اور فرض علوم کو لے کر چل رہی ہیں اب مدرسط المدینہ آن لائن لیل بنین اور لیل بنات اس کی طرح کی بھی چل رہی ہیں یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کے گھر میں مدنی ماحول ہو میں سنتوں کا عامل بنوں اپنے اس جذبے کو اور مزید ابھاریے اور مدرسط المدینہ آن لائن میں داخلہ لیں پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جیسے کہ ابھی عبدالحبیبہ نے کہا کہ مختلف ممالک سے آپ کے پاس داخلوں کی کس قدر ایک تو بھر مارے پہلے یہ بتائے یا اسپیشلی پہلے یہ بتائے کہ کن کن ممالک سے آپ کو ڈیمانڈ آ رہی ہیں موٹے موٹے اکثر جتنے بھی کنٹریز داخل ہیں پوری جو مل سے داخل ہیں موجود ہیں لیکن سب سے عرد ایڈمیشن ہمارے پاس ہیں وہ یوکے سے ہیں اس کے بعد اٹلی سے ہیں پھر عرب امارہ سے ہیں انڈیا سے ہیں اس طرح سے تقریباً خاص کا زہرہ تھا ایڈمیشن ہمارے پاس یوکے سے ہیں وہ چالی سے پچاس ملک آپ کے پاس کور کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہیں تقریباً تو کیا وہاں صریف و صریف اردو بولنے والے ہی آپ کے پاس ہیں نہیں انگلیش بولنے والے بھی ہیں جو انگلیش میں پڑھنا جانتے ہیں ان کو اردو بولنا نہیں آتی ہے تو ان کو سکھانے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے کیا آپ کے باعث سے اساتذہ ہیں جامعیت المدینہ ہی میں ہم نے الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو انگلیش لینگویج کورسز کروائے اور پھر الحمدللہ انہی میں سے سیلیکٹ کر کے علماء بھی ہیں وہ مدنی بھی ہیں اور وہ قرآن پاک بھی پڑھا رہے ہیں اچھا اب پہلے مجھے یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو بتائیں ماشاءاللہ آپ نے ایک تھوڑا سا بندی گلدست تھا تو ہم نے بتا دیا اسلامی بھائیوں کو پڑھانے کا بسیکلی انداز کیا ہے اس کو تھوڑا سا کتنی دیر پڑھاتے ہیں کلریفائی کریں گے کیسے پڑھاتے ہیں مطلب کہ ایک عام اسلامی بھائی ہمارے ساتھ چینل پر ہے کمپیٹر پر کیسے پڑھ لیتے ہیں آدھے گھنٹے کا درجہ ہے اور اس میں ماشاءاللہ یہ جو آدھا گھنٹہ ہے اس کا جدول امیر علیہ السنت نے عطا فرمایا یہ آدھے گھنٹے میں کیا پڑھانا ہے تیس منٹ ہے ہمارے پاس اس میں شروع میں ان کو فکر مدینہ بھی کرائی جاتی ہے کچھ منٹ ہمارے کاری صاحب انہیں درز دیتے ہیں درز سے فضانے سنت جس کو ہم کہتے ہیں بلکل الگ سے کیبن بنی ہوئے ہیں بلکل الگ بلکل سپریٹ کیبن ہے اور اس کیبن میں کاری صاحب ہے اور وہ کمپیوٹر ہے استاد پڑھا رہا یہاں سے ایک شاگیت پڑھ رہا ہے وہاں سے دونوں اور دوسرے کوئی نظر نہیں آرہے دلچسپ بھی باقی ہے آج صاحب بلکل باقی ہے یعنی اتنا انٹریکشن ہے اور اتنا زبردست اس کا نتیجہ ہے کہ کئی ملکوں میں آپ کا بھی جانا ہوا ہمارا جانا ہوا کہ اب میں نے خود جا کے سنے کئی ملکوں میں تو اتنا اچھا تلفظ ہو گیا بچوں کا پڑھنے کا صرف آج صاحب قرآن نہیں ہے یعنی وہ جو باپ نے امریکہ والوں کی باہر سنی کہ خاندان کے خاندان حیران ہے کہ یہ بچہ تبدیل کیسے ہو گیا اس کے اندر یعنی یہاں بیٹھ کر صرف قرآن نہیں پڑھایا جا رہا اس کی خلاقیات بھی درست کی جا رہی کارکردگی لی جاتی ہے کہ ماں باپ کا ہاتھ چو مرے ہیں یا ان کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے آپ کا فرق پڑھتا جا رہا ہے اس سے پر طب قرآن مجید کے علاوہ مزید جو خاص چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں ان میں سنت اور عداب ان کو سکھائی جا رہی ہیں سونے کی دعا کھانے کھانے سے پہلے کی دعا یہ آدھے گھنٹے میں اب اس کو کورکڑ گا رہی ہیں یہاں بلیکل الحمدلل آدھے گھنٹے میں اور ساتھ میں اس کی استلاحات بھی ہیں یعنی کیسے نہیں کہ اسلامی بولنا ہے تو بولیں چلے جائیں اس کی استلاحات بھی ہیں کس طرح آپ نے کول کو پیک کرنا ہے کس طرح کٹ کرنا ہے کس طرح آپ نے پڑھانا ہے کس طرح سبق سننا ہے اگر ان کی غلطی آئیے تو یہ جو آپ جن کو اپوائنٹ کر رہے ہیں جن اسات عزا کو قاری صاحبان کو پہلے کوئی ان کی تربیت کا سسنا بھی ہے کہ ان کو کس طرح مدرسوت مدینہ آن لائن پڑھانا ہے بلکل انتظام ہے بلکہ ایک اور خوبصورت بات کہ یہ جتنے درجے چل رہے ہیں ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہیں ایک ایک ایچ این ایوری کلاس جو ہے جو درجہ ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے یعنی ان کی گفتوں کو ریکارڈ ہو رہا ہے ہم نے ریکارڈ قوالیٹی کنٹرول کے لیے کہ کس طرح اب اس کے مفتشین موبائل فونوں میں یہ ہمارا ترکیب ہوتی ہے قوالیٹی کنٹرول کے لیے یہ کال ریکارڈ کی جارہی ہے یہ پورے درجے ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ طالب علم سے استاد کی کیا بات ہوئی کس طرح پڑھایا اور ہمارے مفتشین ہیں جو وقتاً فا وقتاً ان کو سنتے ہیں ان کی تفہیم فرماتے ہیں جا غلطی ہوتی اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک بڑا انصر یہ ہے کہ لیٹ نائٹ پڑھائی ہوتی ہے لیٹ نائٹ ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ کاریل صاحب جو ان کی آواز میں نین تو نہیں وہ دن میں آرام کر کے آئیں کہ نہیں کیونکہ ہمیں یہ بھی قوالیٹی قرآن پڑھا رہا ہے دبل بارہ گھنٹے کی آئی صاحب یہ بیس گھنٹے تقریباً چار گھنٹے کمٹیوٹر کو بھی ریس دیتے ہیں کیونکہ اس میں نمازوں وغیرہ کے بھی حقات آ جاتے ہیں چلے اب یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی بہنوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ اسلامی بہنوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے تو یہ بتائیے کہ اسلامی بہنوں کو پڑھانے کے کیا یہاں انداز ہوتے ہیں جب آپ نے لیسے فرمایا ہے کہ جب ہمارے پتر فلو آیا صبر تست داخلے آئے بھرمار آئی تو اب اس کے بعد ایک اور ڈیمان آنا شروع ہوئی ہم نے اس وقت نہیں سوچا تھا جب شروع کیا تھا کہ اسلامی بہنوں کو کون پڑھائے گا ہماری بچیاں کہاں جائیں گی تو اب ہم نے مدنی مشورہ کیا کہ یہ بھی ایک ریمانڈ ہے پھر الحمدللہ شورا سے بات ہوئی برکزی مدنی سے شورا سے اجازت ملی ہمارے نگرانوں سے اجازت ملی اب ہم نے اسلامی بہنوں کو جو کاریا اسلامی بہن ہیں بہنوں کو اسلامی بھائی نہیں پڑھاتے چاہے چھوٹی مدنی منی بھی ہو اسے پڑھائیں گی ہماری اسلامی بہن اب انہی برانچز میں انہی شاخوں میں دن کے اوقات میں ہم نے کمپیوٹر اور اس پورے علاقے کو اس درجے کو پورا پردہ کیا وہاں ہماری پردہ اسلامی بہنیں اندر جاتی ہیں وہاں ایک بھی اسلامی بہن نہیں ہوتا وہاں کی نازمہ بھی اسلامی بہن ہوتی ہے ان کو کمپیوٹر کی ٹریننگ دی کہ کس طرح یہ آن ہوگا کس طرح سسٹم چلے گا اب فقط اسلامی بہنیں وہاں ہوتی ہیں اور وہ دنیا بھر کی اسلامی بہنوں کو پڑھا رہی ہیں لیکن یقیناً اسلامی بہنوں کے لیے ہمارے پر شاخیں کم ہیں اور ڈیماند اتنی ہے ایسا آپ اتنی ڈیماندیں کیا بتائیں شاخوں پر جیسے آپ ہیں شاخوں پر میں پھر کال لے لوں جی کال سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہندوستان سے بول رہا ہوں لکمان خان یہ جو آپ ابھی نیٹ میں جانکاری دے رہے ہیں مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ کیسے جوائن کیسے کیا جاتا ہے اور بابا جان کو میرے طرف صرف بہت بہت سلام بولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موقع کبھی ملتا ہے تو یہ عرض کر دیتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام فرمایا بہت بہت کیسے پہنچاؤں تو میرے کوئی اس کی سمجھ نہیں پڑ رہی ہے اللہ تبارکتہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ آپ نے ہمیں کول کی چلیں پہلے ہم اپنے سائل محترم کو آپ کیا جواب دیں گے داخلہ کیسے کر سکتے ہیں بتائیں گے اس کا آخر میں بنایا ہے اگر فرمایا تو آخر میں وہ چل جائے پورا ایک سسٹم میں بنایا ہے داخلہ کس طرح لیا جا سکتا ہے اس کا ڈیمو بھی ہے ہماری ویب سائٹ www.dawatiislami.net میں departments کے option پر کلک کریں تو اس میں مدرسط المدینہ online شو ہوگا اس پر جب کلک کریں گے تو مدرسط المدینہ online کا پیج open ہو جائے گا اس میں مدرسط المدینہ online کا registration form ہے سب سے پہلے اس کو fill کریں اس کو fill کر لیں گے تو ہماری official mail ID سے ان کو ایک mail کی جائے گی جس میں انہیں مدرسط المدینہ online میں admission کی confirmation report دی جائے گی جس میں انہیں مدرسط المدینہ online میں رابطے کے لیے official skype ID دی جائے گی جس کے ذریعے سے آپ کو اپنی مناسب timing کے مطابق درجے میں داخلہ registration ہو جائے گی تو یہ پڑھائی شروع ہو گئی پڑھائی شروع نہیں ہو گی یہ تو registration سے کیا ہو ہم کو تو computer نے بول دیا ہم کو تو قرآن سکھنا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ تو چلو ایک procedure ہو گیا آپ تک access ہو گئی آپ تک approach ہو گئی درخواست پہنچ گئی آپ نے register کر لیا اب اس کی پڑھائی کا system کیسے شروع ہوتا ہے یہ کیسے کاری صاحب سے join ہوں گے آپ ان سے کیسے رابطے کریں گے اور کیا آج اگر کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے آپ جیسے یہ procedure دیکھ لیا تو آیا کل سے اس کی پڑھائی شروع ہو جائے گی کیا ہے ذرا میں تو اسی تفصیلی طور پر دیکھیں ہمارے ان ناظرین کو آپ نے سمجھانا ہے یہ غویہ کہ اسے یوں سمجھے کہ کیا computer کے ذریعے بھی قرآن سکھا جا سکتا ہے اس پر آپ تھوڑا تک الام کریں گے دوسرا سوال میرا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ میرا پاکستان کہاں جائے گا آپ نے کہا گیا پاکستان والوں کو داخلے پاکستان ہمارے مدرس مدینہ میں آ جائے نہیں بہت بڑی تعداد اسی ہے کہ جو computer کے ذریعے net کے ذریعے آپ سے قرآن سکھنا چاہتی ہے تو میرے وطن عزیز کے مطالبے میں سوال کرے بگر سسلہ کیسے ختم کروں گا اب تفصیل ہی تھوڑا سا ہمارے لیکن تفصیل سے مراد پہلے آپ یہ بتا دیں کہ کتنی دوارے داخلے ہیں اس وقت اور کتنی برانچز ہیں تاکہ پھر سمجھنا ناظرین کو آسان ہو جائے گا حیث صاحب الحمدللہ اس وقت ابھی تقریبا پورے پاکستان ہماری سات جو چلنی ہیں صرف سات شاکھ ہیں سات شاکھوں میں آپ دنیا بھر کے جو بھی داخلے آرہے ان کو پڑھا رہے ہیں کتنے سات ازائیں آپ کے سب تقریبا ہمارے پاس ابھی ڈھائی سو کا مدنی عملہ ہے ڈھائی سو کا عملہ ہے اور سات آپ کے شاکھیں کتنے داخلے ہیں تقریبا اکیس سو اسلامی فائی اسلامی بینے ہیں جو ویٹنگ میں ہیں وہ تقریبا سالے چار ہزار ہیں سارے چار ہزار ویٹنگ میں ہیں اکیس سو کو اب ابھی کم اوڈیش اکیس سو کو آپ پڑھا رہے ہیں سات آپ کے پاس شاکھیں ہیں ڈھائی سو آپ کے پاس اب مدنی عملہ مدنی عملے میں سارے پڑھانے والے نہیں ہوں گے آپ کے پاس اس میں دو سو کے قریب اسلامی بینے پڑھانے ہیں دو سو کے اسواد آپ کے اسلامی بھائی اسلامی بینے ملا کر دو سو پڑھا رہے ہیں اکیس سو کو تو اگر سارے چار ہزار تو یہ سارے چار ہزار کی باری کا بھائی کی تو ہمارے اسلامی بھائیوں کو ایڈمیشن کا طریقہ بتا رہے ہیں اور سارے چار ہزار آپ پہلے سے ویٹنگ لیسٹ بتا رہے ہیں تو آنے والا کیا اگر چار ہزار پانسو ایک نمبر ہوگا اس کا سائے صاحب یہ تو مطلب اس وقت دار المدینہ کا آپ نے سلسلہ کیا وہاں بھی یہی ہے دعوت اسلامی کے کچھ شعبہ جات یقیناً اوور لوڈڈڈ ہیں لیکن یہ چونکہ نیو سنس نیا ایک تھوڑا سا پرانا نہیں ہے اوور لوڈڈڈ تو ہمارا اتقا بھی ہو گیا ہمیں اعلان کر دیا تھا کہ مزید ہم متقف ہونے نہیں لے سکیں گے ایک تو یہ کہ آپ نے کام کیا آئے کوئی نہیں اب کام کیا لوگ اسلامی بھائی اتنے آگئے کہ وہ اوور فلو ہو گیا تو الحمدللہ ہماری کئی برانچز کئی شاخیں ہم بنا رہے ہیں لیکن مدنی چل کے ناظرین بھی سمجھ سکتے کہ ایک شاخ کھولنا اس پہ کیبنز لگانا کمپیوٹر لگانا پھر اس پہ کاری صاحبان اور اسلامی بہنوں کو ہائر کرنا اور یہ سارا سسٹم فری آف کاؤس چلانا کوئی فیس نہیں لیتے آئی سمجھ یہ کس سے بھی کوئی فیس نہیں لے رہے اب تو ایسا لگتا کہ ہم کو یہ بول لے کی بھی ضرورت نہیں بڑتی ہے کہ ہم کوئی فیس نہیں لے یہ سمجھ آتے ہوگا کہ یہ دعوت اسلامی کر رہے ہیں تو یہ بھی سبیل اللہ ہی ہوگا تو یہ آگے پوچھیں کہ یہ بتاؤ فیس تو یہ چندہ کتنا دینا ہے یہ چندہ لیں گے فیس نہیں لیں گے جتنے بنتے ہیں اب اس سے ان ناظرین کو سمجھ آ رہا ہوگا ایسا آپ کے تو قرآن پاک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا شاندار شعبہ ہے اب آپ پاکستان کی بھی ایڈمیشن آن کرنے کی بات کر رہے ہیں تو شاید آج آپ کی سلسلے کے بعد ہی ہزاروں درخواستیں اور آ جائیں گی تو ہمیں تو کتنے کمپیوٹر لگانے ہیں یقین ہے ہم کو اتیات کی بھی حاجت رہتی ہے میں میرے مدیجنہ کے ناظرین کو قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری وہ فضیلت قرآن کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ بیان کروں گا کہ یہ قرآن کتنا پیارا ہمیں انعام ہے قرآن ہمارے لئے حدیث پاک میں جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا اب آپ دیکھئے سیکھا سیکھایا اب دعوت اسلامی کا وہ practical system ایکٹیویٹ ہوگا جس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا آپ نے ہمارے اسلامی پاک سے سنا کہ یہ کس انداز سے آپ کو قرآن پاک صرف سکھا نہیں رہے کہ با یوں پڑھیں گے تا یوں پڑھیں گے تھا یوں پڑھیں گے جیم یوں پڑھیں گے ہا یوں پڑھیں گے صرف یہ نہیں ہے قرآن کیسی صورت ہے یاد کر کے ہمیں نہیں بیان کی جاری بلکہ ہمیں سنت اور آداب نماز کے حکام شریعت و دین کے مطالق جو احکامات ہیں قرآن کے جو عملی احکامات ہیں ہمیں وہ بھی اس مدست المدینہ آن لائن کے ذریعے بلکہ حقیقت تو ہے دعوت اسلامی کے ہر شعبے کے ذریعے لیکن چونکہ اس وقت خاص میں مدست المدینہ آن لائن کو ان ناظرین کے لیے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس میں ایک تو یہ اندازہ ہو کہ دعوت اسلامی کس انداز سے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر رہی ہے یقیناً اس میں آپ سب کے لیے خوشیہ ہی خوشیہ ہیں آپ کی دعوت اسلامی کیا آپ جتنی ترقی دیکھیں گے تھی خوشیہ ہیں بلخصوص میں کہوں گا کہ خوشیہ ان کے لیے جو دن رات ایک کر کے دعوت اسلامی کا کام دنیا بھر میں عام کرتے ہیں پھر خوشیہ ان کے لیے ہیں جو ایک روپیہ ہو یا لکھو قرور روپے ہو دعوت اسلامی کو دیتے ہیں اور جب دعوت اسلامی کی یہ اپروچس دیکھتے ہیں یہ ترقی دیکھتے ہیں یہ تبدیلی دیکھتے ہیں اور اپنے کوششوں کا نتیجہ جب عاملیتوں پر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو ان کے یقیناً ان کا بارہ سو لٹر کھون بڑھتا ہوگا اور خوشی کے مارے ان کے سینے میں جو دل ہوتا ہوگا وہ خوشی کے مارے دھمال مدینہ کرتا ہوگا تو یہ ما شاء اللہ ایک ہے اور قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا تو ہم سب کو چاہیے گے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی پوشش کریں جامعیت المدینہ یہ میں نے پچھلے دنوں کہا تھا جامعیت المدینہ آن لائن تو مجھے یہ کہا گیا کہ وہ جامعیت المدینہ یہ فرض علوم جو ہے نا ہم نے علوم شریعہ کورس کے نام سے ہماری مجلس جامعیت المدینہ نے کورس ترتیب دیا ہے جو چھبیس ماہ کا ایک کورس ہے یقین ہے وہ مکمل درس نظامی نہیں ہیں بلکہ آپ کے ٹیلی تھون میں میں آپ جب absent تھے تو اس وقت میں نے کہا تھا لیکن علوم شریعہ کورس ہے رویٹو سمجھ لے فرض علوم کورس ہے اور انشاءاللہ وہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لئے جامعیہ میں جانا آسان ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آٹھ سالہ درس نظامی بھی اللہ نے چاہا اس کو لانچ کریں گے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کورسز آئیس صاحب ہم کراتے ہیں اس میں الحمدللہ اچھا یہ مطلب اسلامی بہنوں کے لئے تو آپ نے بیان کر دیا ٹھیک ہے اب یہ جو ویٹنگ لسٹ جو آپ کی ہے اس کا حل کیا ہے زیادہ شاخی کھولی جائے جلدی جلدی زیادہ شاخی کھولی جائے پہلے میں کال لے لو بالکل کال لے جلے کال سلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خضر الاسلام نقشبندی ارس کر رہا ہوں جامعہ نئیمیہ لاہور سے مرحبا میں آپ کو بہت مبارک بات دے میں چاہتا ہوں یہ جو آن لائن آپ نے مدرسوط المدینہ کے حوالے سے کام شروع کیا ہے میرے بے شمار دوست ہیں پاکستان سے باہر جو اس حوالے سے بڑے استراب کا شکار تھے میں مدنی چینل کے لیے اور دعوت اسلامی دعا گو ہوں اس کام سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے ایسے لوگوں کو اب ہم آپ کی طرف ریفر کرسکیں گے تاکہ وہ قرآن کی تعلیمات سے بیرامل ہو سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور کال کرنے کی حوصلہ افضائی کرنے کا بہت بہت آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں دعاوں سے نواز سے رہیے گا اللہ اخلاص کے ساتھ حب جا سے بچتے ہوئے دینِ مطین کی خدمت کی سنتوں کی خدمت کی توفیق اطاف فرمائیں جی سارے چار ہزار ویٹنگ لیسٹ میں ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید یہ فلو اب آپ کے بعد بڑھے گا آپ کس طرح ہمارے عاشقانِ رسول کو فلفل کریں گے کہاں کہاں برانچز آن دو وے ہیں ذرا پہلے تو یہ بتا دیں ابھی جوانا ایک ہماری برانچ اسلام آباد نے کھلنے کے لیے جا لیے اسلام آباد کے اندر اکارا دینگا سکھر حیدر آباد یہ جو جگہیں کھل رہی ہیں ان میں داخلے آپ پاکستان کے باہر سائے اصر بھی ہم الگ الگ جگہ پر کیوں کھلتے ہیں یہ بھی کسی کے ذہن میں سوال آسکتا ہے اس کی دو وجوات ہیں ایک وجہ تو یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس شہر سے ہمیں کاری صاحبان اور اسلامی بہنیں پڑھانے والی ملیں گے بہت اچھی بات تاکہ وہ ٹریولنگ نہ ہوں گے تاکہ ان کا ٹریولنگ آسان ہم وہ کمپیٹر تو لگا دیں پڑھانے والے نہ ہوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمارے مدرست المدینہ دن کے قائم ہیں وہیں ہم یہ کھولتے ہیں تو ہمیں کاری صاحبان کا فلو مل جاتا ہے اسلامی بہنیں بھی مل جاتی ہیں دوسرے نمبر پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہمیں کہاں کہاں جگے ہیں یعنی دعوت اسلامی کی عموماً پراپرٹیز میں شرعی رہنمائی لے کر ہم بناتے ہیں ورنہ اگر ہم جگے خریدنے جائیں آن لائن کے لیے تو ایسا اس پر اربوں روپے پھر خرچ ہو جائیں گے تو ہم جہاں ہمارے مراکز ہیں جہاں شرعی رہنمائی ملتی ہے کہ آپ یہاں بنا سکتے ہیں ہم ان شہروں میں جا رہے ہیں ورنہ ہمارے لئے تو بہت اچھا ہے باب المدینہ میں ہی سارے بنا لیں لیکن ہمیں ان شہروں میں ایک تو کاری صاحبان مل جاتے ہیں دوسرا دعوت اسلامی کی اپنی پراپرٹیز ہیں یا کچھ لوگ ہمیں پراپرٹی دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں بنا دیں اب اس کے بعد اس کے مرحلہ آتا ہے کہ وہاں پر ہمیں کمپیوٹرز لگانے ہیں پاکستان میں بہت بڑا ایشو ہی سارے باب المدینہ آن لائن آلویز جنریٹر پر ہوتے ہیں یو پی ایس پر ہوتے ہیں اور اس میں ای سی بھی لگانا پڑتا ہے کیونکہ سارا معاملہ کمپیوٹرز کا یہ ہیٹ اپ ہو جائیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا تو اس کو ہائیلی ایککیپٹ کر کے بنانا پڑتا ہے تاکہ اب آدھا گھنٹہ ہی ہے کسی شاگرت کے پاس اس کی لائٹ سے لگئی نیٹ نہیں چل رہا اور لائٹ گرم کمپیوٹر کرم ہو کے بند ہو گیا تو اس بچے کا تو درجہ گیا نا تو ان کے یہاں بھی تو لائٹ جا سکتی ہے ان کے یہاں وہ اپنا انتظام کریں اب وہاں سے جنریٹر پر بھیجھنے رہے مگر اسپیشلی آپ کے پاس وہ ممالک ہیں جن میں لائٹ جانے کا رشو کم ہے لیکن پھر بھی ہے ہند میں بھی لائٹ جانے کا رشو ہے آئیسا ہم بسکائب تو موبائل پہ بھی چلتا ہے نا اس میں لائٹ نہیں جاتی ہمیں انٹرنیٹ ہے تو وہ موبائل پر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہمیں چونکہ کمپیوٹر پر پڑھانا ہے ہمیں لائٹ ضروری ہے الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا شرف دے گم بدے خزرہ کے سائے میں شہدت کا حضرت سنید عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لئے بھی نہیں ہوگا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مزید سوالات میرے پاس ہیں مگر کولز مجھے کہہ رہے میں لے لوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مشمد آیاء وشیفی ہند ایل نور سے ذکر رہا ہوں حضرت یہ جوانلی اس درسہ ہے جس میں قاری صاحبان ہمیں نہیں دکھتے ورحمت بگر احمد اللہ اس کے اندر بھی حریصہ حصے ہمارے اصلاح صاحب سے ہمارے بہت اچھے ریفیشن ہو جاتے بہت اچھے انداز میں ہمارے قاری صاحبان اس کے انداز میں ترجیح پتا فرماتے ہیں عشوال اللہ جبیہ دونسہ حصے آنلین مرنسل مدینہ میں بھی تعلیم ایم اور عشوال اللہ سار مرنسل آنلین جامیت مدینہ کا بھی تعلیم ایم اس درہ کی باردہ میں ارضی دعا مفرد سے نواتے ہیں مجید آج اس درہ بھی دعا مفرد سے نواتے ہیں اور یاد رہے تو باپا کی باردہ میں بھی سلام اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دنیا اور آخرت کے برکت عطا فرمائیں ایک اور کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو جی آپ راول عطا علیہ علم سے بات کر رہا ہوں جیانے شورہ تھی بارگا میں ارض ہے کہ مدنی منہ تاک راتوں میں کیا پر سکتے ہیں مقصیت کی دعا فرما دی دی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مدنی منہ اگر قرآن درست پر سکتے ہیں تو وہ قرآن بھی پڑھتے رہیں مدنی منہ ماں باپ کو رازی کرنے کی کوشش کرتے رہیں ماں باپ کی اطاعت کرتے رہیں فرما برداری کرتے رہیں کھیل تماشوں غفلت و ویڈیو گیم سے بچتے رہیں مدنی چینل پر ممیل سنت کا مدنی مذاکرہ اور سسلے دیکھتے رہیں درود پاک کی کسرت کرتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد مختلف درود شریف پڑھتے رہیں اللہ 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 کی تصویح کرتے دیزائن کرنے کا ارادہ لیکن بات ہوئی ہے پہلے ہی اوور فلو اتنا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے چار ہزار آب ایڈمیشن ویٹنگ لیسٹ میں بتائیں درخواست نہیں دے رہے اور ہم تشریر بھی نہیں کر رہے ہم نے آج بڑے عرصے بعد دکھا دی ہم ہمارے سینکڑو اساتیزہ پڑھا رہے ہیں ان سب کے ساتھ اگر آپ ترقی بنانا چاہیں مختلف شیئر پڑھانے والوں کا دعوت اسلامی کوئی پرابلم نہیں ہمیں جگہ مل جائے اور ہمیں کمپیوٹر اور پھر جس پر اخراجات ہیں خرچہ کیا ہے چلے میں آپ کے شعبی پچاس ہزار بن ٹائم خرچہ ہے اب یہ پچاس ہزار کی کیبن ہے ہمارا کم از کم بیس کیبن کا ہم چاہتے ہیں بڑا بن جائے چالیس کا بن جائے تو اس سے فائدہ ہے کہ اگر چالیس کیبن کا بنتا ہے تو تقریبا پاکستانی بیس لاکھ روپے کا ایک مدرسہ بن جاتا ہے دس کیبن اب مدرسہ بنتا بیس لاکھ روپے میں اگر چالیس کمپیوٹر ہیں اور بیس سے پچیس لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے تو اس چالیس کمپیوٹر پر ایک سو بیس کاری صاحبان پڑھائیں گے کاری صاحبان کی اگر ایورج سیلیری پندرہ آزار لے جائے تو جس مدرسے ہم نے ملک ایک اور کام کی بیرون ملک جانا ہوا دو چار ایسے سرماید لوگ ہوتے ہیں ملکر بھی ایک اسلام میں ہمیں یوکی سے اکیلے نے پورا بنا کے دیا اور مجھے عبداللہ بھی کال بھی لینی ہے اور ایک نے کچھ کسی ملکی بہار بھی 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 بہارے تو آپ نے بھی دیکھی ہے یوکی یورپ جا کے ہمیں بہت جگہ جا کر بھی میں کال لیتا ہوں اس کے بعد آپ کی ایک بہار دکھاتے ہیں جو آپ نے بھی کی رہنے والا ہوں امٹی کا اور ہم لوگ کے گھر میں اتنی ہدایت ملی ہم لوگ کو مدنی چینل دیکھنے سے میری عورت پانچ وقت نمازی اور صبح سے سام تک بابا جان کی ساری چیزیں دیکھ 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 آج ہمارے گھر میں اتنی برکت ہے اور میں کچھ پریسان ہوں کچھ اپنے کام دھنے دیتے تو آپ بابا جان دعا کریے السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ آپ کی سکول کو میرے بابا کے مدنی مذاکرے میں بھی چل رہا ہوں گا تک بابا بھی سنے اور انشاءاللہ آپ کی پریشان کی دعا بھی کرویں بس آپ مجھے مدنی کافلے کی فیز دے دیں جب بلپور صاحب فون آ جائے کہ ہمیں مدنی کام چاند راست تین دین مدنی کافلے فیز دے ویسے یہ کامیابی کے راستہ ہے کہ قرآن مجید درست پڑھ آگے برتا چلا جائے تو آج کے سسلے میں بہت خوبصورت سسلہ اور بہت پرکشیش اور دنیا بر کے مسلمانوں کے لیے واقعی ایک نعمت ہے جو دعوت اسلام کا شعبہ یہ لے کر میں حاضر ہوا اور آپ چاند رات مدنی کافلے میں سفر کر لیجئے بس شکرانے میں کہ دعوت اسلام کو اللہ نے کس قدر اللہ نے ایسے پیارے پیارے راستے عطا فرمائے جو اچھا کام ہوتا اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے ایسا بھی ہوا کہ بیرون ملک میں غیر مسلم مسلمان ہوئے صرف انگلیس جانتے تھے ان کو اسلام کے فنڈام منٹلس بتانے والا کوئی نہیں تھا ہمارے اسلامی بھائی نے ہم سے مدنہ آن لائن میں داخل دیا انگلیس ٹیچر مہیا کیا جنہوں نے بیسک اسلام انہوں نے گھر جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں وہ کیا کر رہے ہیں السلام علیکم کیسے بیٹا ٹھیک ہے محمد عبداللہ محمد جنید تاری محمد سبحان اللہ میرے بیار اسلامی بھائیوں ان کے ایک اور بیٹے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت مدرس المدینہ آن لائن پڑھ رہے ہیں یسی جگہ پر مدرس المدینہ آن لائن بھی آتا ہے سبحان اللہ یہاں پڑھ رہے ہیں ان سے بھی بات کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ کی کاری صاحب بھی اس وقت آن لائن ہے ماشاء اللہ محمد اوی سرطاری آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے تھے ماشاء اللہ سورہ دہر کی تلاوت ہو رہی ہے کیسا پایا آپ پڑھا رہے ہیں ان کو تو ماشاء اللہ بہت 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 ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب آپ کو میں بتاؤں کاری صاحب یہ مدنی منہ کہاں پڑھ رہے ہیں ہم یہاں پہنچے ہیں آسٹریلیا میں اور آسٹریلیا کا ایک بہت سر پہ تلاوت آپ نے سن لی ہے تو ماشاء اللہ آپ سب کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں جی یہ مثالیں تو دنیا بھر میں ملتی ہیں ابھی میں امریکہ میں تھا ایکلانٹا میں چار اسلام بھائی با امامہ نو جوان رات بارہ بجے مہا آئے مجھ سے ملاقات کرنے اجتماع ختم ہو گیا تھا میں نے کہ آپ کیسے آئیں کہ ہم دعوت اسلامی کو نہیں جانتے تھے ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ماحول بھی نہیں ہیں لیکن وہاں پر ہم نے مدیس مدینہ آن لائن میں پڑھا ہمارے کاری صاحب نے سکھایا سر پر ہم نے امامہ سجا لی ہے اب ہم آپ سے ملنے ہے ماشاء اللہ اب آپ کچھ آخری کلمہ درشاد فرمائیں گے جی میں یہ کروں گا نظرین آپ نے کمپیوٹرز جو ہیں اپنے اکاؤنٹس کے لیے خریدے ہوں گے بہت سارے مقاصد کے لیے خریدے ہوں گے یہ ایسا کمپیوٹر میرے پیر کا یہ نام ہے جہاں سے جو بھی برکت ملتی وہ پیر کے ذریعے ملتی میرے پیر کا وہ کلام ہے کہ میٹھا بھی ہے اور جو پی اس کی پیاس بھجاتی گالی گلو دینے والوں کو نات رسول گنگنانے والا بنا دیا ہمیں کرتا پجاما بہنا دیا ہمارے سروں پر عمامے سجا دیئے کون کون نے جس کو یہ داری شریف کا صدقہ یہ داری شریف کا فیس میرے مرشید کے ذریعے ملا ہے میرے ہاتھ دار ایسا نیک شخ جس سے اللہ تعالی محمد کرتا ہے اس کی محمد کا کرچہ فرش پر بعد میں عرش پر پہلے ہو رہا ہو اللہ تعالی اپنے بندوں کو بھیجتا ہے اس امت محبوب کی اصلاح کے لیے کسی صورت یہ امت راہ راست پر آج مجھ مجھ روٹ گیا ہے تو مزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہو جائے جیسے اس جس ہم نے دانٹے سنی تاریف پر تم کیا سمجھتے تم میرے مو پر بولو گئے میں تمہاری تاریف کرتے تو یہی تو ودا ہے کہ بندہ واری واری لوگوں کی تعریف کرو تو اس کو اچھا لگتا یہ کی ہے جس کا نام ہے علیاس قادری سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کارستہ دن بھی کامیابی کارستہ